سلام علیکم ناظرین میں زاکرہ آشفہ ایک بار پھر سے آپ سب کا اپنا رمضان سپیشل پروگرام میں تہہ دل سے استقبال کرتی ہوں اس سے پہلے کہ میں آج اپنے اس پروگرام کا آگاز کروں سب سے پہلے تو میں تمام دیکھنے والے سننے والے جنہوں نے میرے چینل کو سبسکرائب کر رہا ہے اور جو میرے چینل کو پسند کرتے ہیں جو لائک کرتے ہیں شیئر کرتے ہیں ان تمام ماں کو یا ان دیکھنے والوں کی ماں کو سب سے پہلے میری طرف سے مدرس ڈے بہت بہت پوبارک ہو بے شک عزیزوں ماں کا مقام اتنا بڑا ہوتا ہے کہ ہم سوچتے ہیں جب تک ہم ماں نہیں بن جاتے ہیں تب تک ہمیں معلوم نہیں ہوتا ہے کہ ماں کونسی ایسی عظمت ہے لیکن جب ہم خود ماں بنتے ہیں یا جب ہم خود باپ بنتے ہیں تو ہمیں پتہ ہوتا ہے کہ ہمارے لیے اولاد کتنی بڑی نعمت ہے کیونکہ اسی لئے پروردگار قرآن و جید پھر اشارت فرماتا ہے کہ اے میرے پیارے بندوں میں تمہارا امتحان ہر طریقے سے لوں گا میں تمہارا امتحان مال سے لوں گا میں تمہارا امتحان جان سے لوں گا میں تمہارا امتحان خوف سے لوں گا میں تمہارا امتحان دولت سے لوں گا اور میں تمہارا امتحان بیمارے سے لوں گا میں تمہارا امتحان صحت سے لوں گا اور ان سب میں سب سے سبت امتحان ہوگا وہ ہے اولاد کا امتحان ہوگا بے شک ہم مائے ذرا سا بھی اپنے بچوں کو تکلیف ہو جاتی ہے تو ہم برداشت نہیں کر پاتے چاہے کچھ بھی ہو جائے اگر ذرا سا بخار آ جاتا ہے ہم مائے پوری رات نہیں سوتے ہیں کہ اپنے بچوں کو تھوڑی تھوڑی دیر پر آ کے اپنے بچوں کو دیکھتے رہیں گے اگر سو بھی رہے تو آگوش میں لیتے رہیں گے پیار کرتے رہیں گے پریشان ہو جائیں گے کہ میرے بچے کو کیا ہو گیا مسلسل جب تک ہمارا بچہ ٹھیک نہیں ہو جاتا تب تک ہم مائے پریشان رہتی ہیں تو ان ساری ماں کو میں ایک بار پھر سے اپنے اس رمضان سپیشل پروگرام میں تہے دل سے آپ سب کو مدرز ڈے کی مبارک بات پیش کرتی ہوں لیکن آج میں اس خصوصی پروگرام میں آج میں ایک ایسا ٹاپک بیان کرنا چاہتی ہوں کہ جو لوگ کہتے ہیں کہ ہم اپنی ہر چیزوں میں چاہے ہمارے پاس خدا خاصتہ کوئی گم ہو جائے تو بھی ہم کربلا والوں کو یاد کرتے ہیں اگر ہمارے پاس خوشی ہو جائے تو بھی ہم کربلا والوں کو یاد کرتے ہیں اگر ہمارے پاس اید ہے تو بھی ہم کربلا والوں کو یاد کرتے ہیں تو کیوں نہ آج مدرز ڈے کا اتنا بہتری موقع ہے جس میں ہم اپنی ساری ماں کو وش کر رہے ہیں ہم اپنی ماں کو وش کر رہے ہیں ہمارے بچے ہمیں وش کر رہے ہیں تو آج بھی ہم کربلا والوں کو یاد کرنا چاہتے ہیں اور اگر آپ کو میرا یہ پروگرام پسند آ رہا ہے شفا ٹی وی نیٹ ورک کا اور آپ چاہتے ہیں کہ ہم مسلسل اسی طرح آپ کو پروگرام کرتے رہے اور آپ کو پسند آتا رہے تو پریز ہمارے چینل کو سبسکرائب کرتے رہیے اور یہی نہیں ہمارے چینل کا بیل آئیکن ضرور دبائیے وجہ یہ ہے کہ آپ سوچتے ہوں گے کہ مسلسل میں آپ سے سبسکرائب کرنے کو کیوں کہتی ہوں وجہ یہ ہے کہ مجھے لائپ پروگرام کرنے کے لیے ون کے سبسکرائبر کی ضرورت ہے جو کہ آلام دلیلہ آپ دیکھ چکے ہیں کہ میرے پاس 800 سے زیادہ سبسکرائبر ہے تو مجھے زیادہ سبسکرائبر کی ضرورت اب نہیں پچی لیکن آپ اگر چاہیں تھوڑا سا میرے ساتھ کو آپریٹ کریے تو پریز میرے جو چینل ہے اس کو لائک کریں اور شیئر کریں اور سبسکرائب کرنا مد بھولیں کیونکہ مجھے ون کے اس لئے چاہیے کہ مجھے لائپ پروگرام چاہیے اور مسلسل مجھے اس پروگرام کے ذریعے اپنے جتنے بھی جو چھوٹے چھوٹے بچے ہیں ان کو قوم کی طرف روبرو کرنا ہے تو اگر آپ کو میرا یہ پوائنٹ یا میرا ٹاپک یا آپ کسی بھی اپنے ٹاپک پہ آپ دسکشن کروانا چاہتے ہیں تو ضرور میرے کومنٹ باکس میں اس ٹاپک کو ضرور آپ سیند کر دیجئے اور انشاءاللہ میں نیکس ویڈیو آپ کے بتائے ہوئے ٹاپک پہ ہی بناوں گی تو چلیے آگاز کرتے ہیں آج کے ہمارے اس ٹاپک کا جو مدرز ڈے سپیشل پروگرام ہے سب سے پہلی بات تو میں نے جیسے ذکر کیا کہ ہم ہر چیز میں کربلا والوں کو یاد کرتے ہیں تو کیوں نہ آج اس مدرز ڈے پہ ہم سلام کریں ان ماں کو جنہوں نے کربلا میں بہت بڑی بات میں کہنے جا رہی ہوں کہ ہمارے لئے ہمارے بچے چھوٹے سے بیمار پڑ جاتے ہیں جیسے پہلے بھی میں نے ذکر کیا ہم مائیں پوری رات پریشان ہو جاتے ہیں لیکن سلام کرنا چاہتی ہوں میں ان کربلا کی ماں کو جنہوں نے آقا حسین پہ اپنے بچوں کو قربان کر دیا اللہ ہو اکبر میں یہ میسیج ہر اس لوگوں کو دینا چاہتی ہوں چاہے وہ کسی بھی میں یہ نہیں کہتی کہ صرف ہم شیعہ ہی اس میسیج کو سنیں بلکہ ہر وہ لوگ جو یوٹیوب یوز کرتے ہیں ان سب سے کہوں گے کہ تھوڑی دیر میرے اس میسیج کو سنیں کہ ہم کیوں کربلا کو گزرے ہوئے کتنا سال ہو گیا لیکن آج بھی ہم کربلا والوں کا ذکر کرتے ہیں آج بھی ہم فرشے عذا بچاتے ہیں آج بھی ہم ان ماں پر ہوتے ہیں وجہ یہ ہے کہ کائنات کی کوئی بھی ایسی ماں نہیں ہے جو اپنے بچوں کو اپنی اولاد کو قربان کر دے یہ وہی ماں ہیں کہ جنہوں نے اسلام کے لیے اپنی اولادوں کو قربان کر دیا یہ وہی ماں ہیں کہ جنہوں نے اپنی اولاد کو آقا خسین پہ قربان کر دیا اور جنہوں نے اوف تک نہیں کیا یہ وہی ماں ہیں کہ جن کے سامنے ان کے بچوں کو زبا کر دیا گیا لیکن انہوں نے اوف تک نہیں کیا کیونکہ وہ اسلام پہ قربان ہو رہے ہیں یہ وہی ماں ہیں کہ جنہوں نے آپ کو اپنے بچوں کے لاشوں پہ سجدہ شکر ادا کیا کہ پروردگارہ میری اس قربانی کو قبول فرما یہ وہی ماہیں ہیں جن کے پاس اگر اولاد نہیں تھی تو یہ نماز میں روکے گریہ کرتی تھی کہ پروردگارہ کاش تو مجھے اولاد دے دیتا اور میں ابھی اسی وقت اپنے نام سے میری طرف سے بھی کسی کو صدقہ کر سکتی تھی میری طرف سے بھی کسی کو قربان کر سکتی تھی جی ہاں جو جانتے ہیں وہ سمجھ چکے ہوئے کہ میں کن ماہوں کے ذکر کر رہی ہوں یہ وہی کربلا کی ماہیں ہیں سب سے پہلے میں ذکر کروں گی ان ننے ششمائے چھ مہینے کے علی ازگر کا ذکر کروں گی کہ جنہوں نے جیسے ہی اپنے بابا کی آواز سنی کربلا کے بیدار میں جب حسین نے ایک مرتبہ آواز استغاثہ دی اور بلند آواز میں کہا کہ حل میں ناصرین کوئی ہے میری مدد کے لیے تو اس وقت علی ازگر نے اپنے آنکھ کو جھولے سے گرا لیا آقا حسین پریشان ہو گئے کہ کیا وجہ ہے کہ خیمے میں اتنا پورام برپا ہو رہا ہے لوگ رو رہے ہیں گریہ کر رہے ہیں ایک مرتبہ آقا آئے اور کہنے لگے اے بہن زینب وجہ کیا ہے کہ خیمے میں کوئی بچہ کیا پھر سے پیاس سے حلاق ہو گیا ہم سب جانتے ہیں میں اس لیے ایسی لینگویج یوز کر رہی ہوں کہ کوئی بھی ادھر ریلیجن کا ہو وہ بھی اس نیسیج کو سن کے سمجھ جائے کہ کربلا فالے کیا ہے تو ایک مرتبہ پیاس سے تین دن سے چھوٹے چھوٹے بچے وہ حلاق ہو رہے تھے ایک مرتبہ آقا حسین نے کہا کہ اے بہن جناب زینب کیا پھر کوئی پیاس سے حلاق ہو چکا ہے بس ایک مرتبہ جناب زینب نے کہا کہ نہیں بھئیہ اس بار کوئی حلاق نہیں ہوا ہے بلکہ آپ کی آواز کو سن کے علی اصدر نے اپنے آپ کو جھولے سے گرا دیا اللہ حافظ آپ کی آواز کو سنتے علی اصدر نے اپنے آپ کو جھولے سے گرا دیا آقا حسین سوچ گئے کہ اب علی ازگر کے جانے کی باری آ چکی ہے بس ایک مرتبہ آئے میں تفصیل بیان نہیں کروں گی کیونکہ مجھے کربلا کی اور ماںوں کا ذکر کرنا ہے ایک مرتبہ علی ازگر نے آگوش میں لیا اور بی بی رباب سے لے کے کہا کہ رباب لاؤ تمہارے بچے کو میں پانی پلا کے لے آؤں ایک مرتبہ بی بی رباب روتے ہوئے کہتی ہیں کہ میں جانتی ہوں کہ میرا بچہ پانی پینے نہیں بلکہ آپ اسے لے کے جا رہے ہیں آقا آپ لے کے تو جا رہے ہیں مجھے کوئی شکوا نہیں ہے لیکن میرے بچے کو اپنی آگوش میں ابا کے دامن میں چھپا لیجئے ایسا نہ ہو کہ میرا بچہ دھوپ سے جلز جائے اللہ اکبر جب یہ بچہ میدان میں آتا ہے ایک مرتبہ آقا حسین اپنے ہاتھوں پر لے کے کہتے ہیں کہ اے لوگوں پہچانو یہ میرا بیٹا ہے اور یہ پیاسا ہے چھے مہینے کا ہے بس مولا نے ایک ایک کو بیان کرنا شروع کرا ایک ایک کی طرح مخاطب ہوتے ہوئے کہا کہ تم مجھے پانی نہیں دینا چاہتے مگر اس چھے مہینے کے بچے نے تمہارا کیا گناہ کیا ہے کیا قصور کیا ہے کم سے کم اسے تو پانی دے دو دشمن پچھاڑے مار مار کے رونے لگے اس سے پہلے کی کچھ اور ہوتا ایک مرتبہ ہرمولا نے ایک تیر مارا اور علی ازگر اپنے باپ کی آگوش میں ہی مسکراتے ہوئے ایک مرتبہ علی ازگر نے اپنے باپ کی آگوش میں دم توڑ دیا بس ایک مرتبہ جب یہ بات بیوی رباب کو پہنچی جب بیوی رباب نے سنا تو بے شک گریہ کرا لیکن ایک مرتبہ شکر ادا کیا پروردگارہ تیرے لاکھ لاکھ شکر ہے کہ میرے پاس چھے مہینے کا بچہ تُو نے دیا کہ جسے میں کروڑا اپنے پر قربان کر سکی میں نے اپنے آقا پر قربان کر دیا اب میں دوسری ماں کا ذکر کرنا چاہوں گی جو ہے بیوی جناب زینب جناب زینب جو اپنے آقا حسین کو اتنا پیار کرتی تھی کہ اپنے دونوں اونوں محمد کو قربان میں لے کے آئیں تھی اس لیے کہ اپنے بھائیہ پر قربان کر سکے سلام ایسی ماں پر کہ بیوی نے کبھی بھی اپنے اولاد پر کبھی بھی گریہ نہیں کیا چاہے وہ قربان ہو چاہے وہ کوفہ ہو چاہے وہ قربان ہو چاہے وہ کوفہ ہو کوفہ کی گلیاں ہوں جب سات سات نوکے نیزے پر سر بھی چلتے تھے اونوں محمد کے تو بیوی نے کبھی اونوں محمد پر گریہ نہیں کیا کبھی علی اکبر پر گریہ کرتی تھی کبھی اپنے بھائیہ پر گریہ کرتی تھی لیکن بیوی نے ایک مرتبہ ایک عورت میں پوچھا کہ اے بیوی کیا ان بچوں کی ماں نہیں ہیں بس ایک مرتبہ بیوی نے کہا کہ ہم جو صدقہ دے دیتے ہیں میں نے اپنے بھائی پر اپنی اولاد کو صدقہ دے دیا اس کا غم نہیں کرتے اللہ ہو اکبر کیا یہ جذبہ ہمارے پاس ہے یا کسی اور جنہا کسی اور ریلیجن یا کسی اور ماں کے پاس یہ جذبہ ہے جو اپنے دو بچوں کو ایک نہیں دونوں بچوں کو قربان کر دے اور اوف تک نہ کرے کیونکہ وہ اپنے بھائی پر اپنے دین پر قربان کر دی یہ ہے جناب زینب دوسری بات کرتے ہیں کہ میں نے اب ان ماں کا ذکر کرنا چاہ رہی ہوں کہ جنہوں نے اپنے بچے کو اٹھارہ سال تک پالا اور اب ارمان لے کے آیا ہے کہ اب میرے بچے کی چاند سے دلہن آنے والی ہے اور وہ ہے جناب ام لیلہ کی بات کر رہی ہوں میں کہ بی بی نے جب ایک وقت آیا جب کوئی ناصر وددگار نہیں بچا ایک مرتبہ علی اکبر بابا کے پاس آئے اور کہنے لگے بابا ہاتھوں کو جوڑ کے عرض کرتا ہوں کہ مجھے بھی آپ اجازت دیجئے اب میں چاہتا ہوں کہ میں بھی آپ پہ قربان ہو جاؤں لیکن باپ ہے اور باپ ضعیف ہے ایک مرتبہ روتے ہوئے آقا نے کہا مولا نے کہا کہ علی اکبر تمہیں کس طریقے سے میں شہید ہونے دوں تمہیں اٹھارہ سال تک میں نے تمہیں پالا ہے میری آنکھوں کا نور ہو اب باز چلے گئے دنیا سے میری کمر ٹوٹ گئی لیکن میں تمہیں کیسے مرنے کی اجازت دے دوں اس وقت علی اکبر نے کہا تھا کہ بابا میں آپ سے اس لیے ملنے کی رضا مانگ رہا ہوں کیونکہ میری ماں نے کہا ہے کہ پہلے بیٹا باپ پہ نصار ہو جاؤ اور میں کیسے میں کیسے برداشت کر سکتا ہوں کہ میرا دین کا سردار مشکل میں ہے اور میں زندہ رہوں بابا میں اس لیے رضا مانگ رہا ہوں کیونکہ مجھے دین پہ قربان ہو رہا ہے میری ماں نے مجھے یہی تعلیم دی ہے اور جب بہت زیادہ تفسیر بیان نہیں کرتے ہوئے اس ویڈیو کو چھوٹا کرنا ہے لیکن مجھے یہ میسج دینا ہے کہ جب کربلا میں اٹھارہ سال کے علی اکبر کا لاشا خیمے میں آیا ہے اس وقت جب دھونا جا رہا تھا کہ امی لیلہ کہاں گئی ہے علی اکبر جوان کڑیل کا لاشا آیا ہے اس وقت امی لیلہ سجدہ شکر میں تھی اور ایک مرتبہ سجدے میں شکر کر کے پشہزادی کہہ رہی ہے کہ پروردگارہ تیرے لاکھ لاکھ شکر ہے کہ تُو نے میری قربانی کو بول کری اللہ اکبر اور اب بات کرتے ہیں کربلا کی ایک اور ماں کا ویسے تو بہت سی ماں ہیں لیکن وقت نہیں ہے اتنا کہ میں ہر ماںوں کا ذکر کروں لیکن ایک اور ماں کا ذکر ضرور کرنا چاہوں گی اور وہ ہے امی فروہ کہ جن کے شوہر امام حسن کے مرنے کے بعد ان کی آخری ان کی آخری کہتے ہیں کہ عارضی جب کیونکہ شوہر مر جاتا ہے تو بیٹے کو دیکھ کے ماں زندہ رہتی ہے لیکن جب آقا حسین نے جب اجازت نہیں دی تو امی فروہ تڑپ گئی اے میلے لال قاسم کسی بھی طرح تمہیں اجازت لینا ہے اور اس وقت جب قاسم کے ٹکڑے پامال ہوئے اور روایت میں ہے کہ آقا حسین جب گھٹریوں میں لے کے آئے تھے آقا حسین جب گھٹریوں میں لے کہ شہزادہ قاسم کا ٹکڑے لاشہ لے کے آئے تھے اس وقت امی فروہ نے سجدہ شکر شکر ہے کہ اس کربلا میں میرے شوہر موجود نہیں ہے اس جنگ میں لیکن میرا بیٹا تھا کہ جو آقا حسین پر قربان ہو جائے سلام ہو ایسی ماں پر جنہوں نے اپنے بچوں کو قربان کر دیا سلام ہو امی لیلہ پر سلام ہو امی لباپ پر سلام ہو جناب زینب پر سلام ہو امی فروہ پر سلام ہو ان کربلا کی ماں پر جنہوں نے کربلا سے کوفہ اور کوفے سے شام اور شام سے لے کے جب تک مدینے تک کافلہ نہیں آیا انہوں نے صبر کیا اور صبر کے دامن کو کبھی نہیں چھوڑا اوف تک نہیں کرا اتنی پریشانیاں اٹھائی لیکن میری شہزادی نے کبھی اوف نہیں کیا کبھی یہ نہیں کہا کہ پروردگار تو نے مجھے یہ پریشانیاں کیوں دی ہے پروردگار تو نے مجھے یہ مسئبت میں کیوں ڈالا ہے تو بس ہمیں انسپیریشن لینا ہے ہمیں یہ میسج لینا ہے کربلا سے کہ اگر خدا نہ خواستہ یہ کرونا وارد جیسی وبا ہم تک آ بھی جائے تو ہمیں پروردگار کا شکر ادا کرنا ہے کہ پروردگارہ تو نے ہمیں یہ مسئبت دیا ہے ہمیں یہ وبا دیا ہے ہمیں یہ پریشانی دیا ہے اور تو ہی ہمیں اس سے رجات فرمائے محمد و آل محمد اللہم صلی اللہ محمد و آل محمد اب میں زاکر آشفہ آپ سب سے رخصت ہوتی ہوں امید ہے کہ آپ کو ہمارا یہ مدرز دے کا پروگرام اہل ویت کے چانے والوں کو ضرور پسند آیا ہوگا تو پلیز ہمارے ویڈیو کو سبسکرائب کرنا مد بھولے لائک کریں اور شیئر کریں کیونکہ ہمیں اپریشیئیٹ ہوں گے اور انشاءاللہ ایسے بہت سے پروگرام آپ کے سامنے میں زاکر آشفہ شیفہ ٹی وی نیٹورک کے طرف سے ضرور لائوں گی جانے سے پہلے ایک میسیج دینا چاہتی ہوں کہ ان تمام ماں کا جتری بھی ماں ہیں جو بھی اس ویڈیو کو سن رہی ہیں انہیں سب سے میں یہ کہنے چاہوں گی کہ اپنے بچوں کی حفاظت کریں اور جب بہت ہی ضرورت ہو تو ہی گھر سے نکلیں کیونکہ اس وقت یہ کورونا وائرس جیسی وبا ہے اور ہمیں اپنے آپ کو سیف لکھنا ہے ہمیں تب تک اپنے آپ کو جب تک ہم اپنی جان بچا سکتے ہیں ہمیں اپنے بچوں کی حفاظت کرنا ہے اور دیندار بنانا ہے تو ضرور اپنے بچوں کے ساتھ بیٹھ کے اس ویڈیو کو دیکھیں اب میں آشفہ آپ سے رخصت ہوتی ہوں خدا حافظ علی وارس